بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیا سٹوڑنٹس امیدہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج کا ٹوپک ہے الٹرنیٹنگ کرنٹ اور چیپٹن بر سکسٹین کا آگاز ہم کہہ رہے ہیں لاسٹ ٹیم چیپٹن بر فیفٹین ہم نے پڑھ لیا تھا کمپلیٹ اور چیپٹن بر سکسٹین کا نام الٹرنیٹنگ کرنٹ ہے یعنی اس کو ایسی ہم شورٹکٹ پڑھ سکتے ہیں تو فرسٹ و فر ہم ہم الٹرنیٹنگ کرنٹ کی ڈیفنیشن کریں گے پھر آگے مزید دیکھیں گے تو الٹرنیٹنگ کرنٹ نیم سے ظاہر ہے ایسا کرنٹ جس کی ڈریکشن الٹرنیٹ ہو یعنی ایسا کرنٹ جو الٹرنیٹ ہو اب جو الٹرنیٹ ہوگا تو اس کی ڈریکشن بھی الٹرنیٹ ہو رہی ہوگی میکنیچوڈ بھی یعنی ہم اس کو آسان الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں ایسا کرنٹ جس کی ڈریکشن change ہو رہی ہو اور سال یوں بھی کہہ سکتے ہیں ایسا کرنٹ جس کی direction اور magnitude کیا ہو رہی ہو change ہو رہی ہو تو اس کرنٹ کو کہتے ہیں alternative current تو یہ alternative کرنٹ کی بات کا لی یہ اس کا concept ہو گیا ہر وہ کرنٹ alternative کرنٹ ہوگا جس کی direction change ہو رہی ہو یا اس کی magnitude change ہو رہی ہو یا اس کی دونوں direction اور magnitude دونوں change ہو رہی ہو اچھے دیکھیں ہمارے گروہ میں یہ جو کرنٹ آتا ہے ہمارے گروہ میں کرنٹ alternative کرنٹ آتا ہے یہ جو وابڈا سے کرنٹ آ رہا ہوتا ہے transformer سے ہو کر آ رہا ہوتا ہے تو یہ alternative کرنٹ ہوتا ہے اور یہ جو transformer پر کرنٹ چلتا ہے یہ basically alternative کرنٹ پر ہی transformer چلتا ہے اگر DC کرنٹ لے دیں اس کو direct کرنٹ دے دیں جو بیٹری کا کرنٹ ہوتا ہے وہ direct کرنٹ یعنی DC کہلاتا ہے اور DC پر transformer چلتے نہیں ہے ٹھیک ہے یہ off ہو جاتا ہے یہ operate ہی نہیں کرتا ڈی سی پہ تو ڈی سی ہوتا ہے direct کرنٹ ڈی سی فار direct کرنٹ اور یہ battery سے آتا ہے اور یہ جو direct کرنٹ ہوتا ہے اس کی direction ایک ہی رہتی ہے magnitude بھی اور direction بھی change نہیں ہوتی وہ ہی رہتی ہیں تو اس لیے اس کو direct کرنٹ کہتے ہیں اور direct کرنٹ بیٹری کا آتا ہے جو بیٹری کا symbol ہوتا ہے اس میں two lines سمناتے ہیں ایک چھوٹی اور ایک بڑی بڑی line positive کو show کرتی ہے اور جو small line ہوتی ہے چھوٹی line ہوتی ہے وہ negative کو show کرتی ہے لیکن alternative کرنٹ کا جو source ہوتا ہے اس کو ہم generator کہتے ہیں یہ جو گھروں میں یا school colleges میں generator لگے ہوتے ہیں یہی generator کیا ہے alternative current produce کر رہے ہیں یعنی اسی generator کو ہم کہتے ہیں alternative current source direct current کا کون source ہے battery اور یہاں پہ alternative current کا source کون ہے generator یعنی generator alternative current produce کرتا ہے اور battery direct current produce کرتی ہے تو آج جو چپٹر ہم پڑھنے جا رہے ہیں جس کا نام alternative current ہے تو بیسیکلی اس میں جو alternating source کی بات کریں گے وہ generator ہی ہوگا ٹھیک ہے تو generator کیا ہو گیا alternating source ہے جو alternating current produce کرے گا اور battery direct current produce کرے گی تو اب چلتے ہیں ہم first of all alternating current کی definition کریں گے تو یہاں پہ میں نے یہ ڈائیگرام ڈراغ کی ہوئی ہے یہ جو سیمبل آنا اس میں چھوٹی سی لائن یہ ویو کی طرح بنی ہوئی ہے یہ چھوٹی سی لائن یہ ویو میں نے بنائی ہوئی ہے اس کے اندر یہ alternating source کو شو کرتی ہے alternating source میں generator کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے اب اس کے ساتھ ہم نے وائر کنیکٹ کی اور یہاں پہ یہ resistor کنیکٹ کر دیا آپ دیکھیں یہاں پہ میں لٹھ کر لیتا ہوں یہ اپر point a ہے اور یہ lower b terminal ہے اپر a terminal ہے تو یہاں پہ first of all positive ہوگا اور b negative ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو time ہے میں ادھر time mention کر دیتا ہوں time ابھی جو ہے وہ zero سے t by two ہے مطلب first half time ہے تو اس سے first half time میں جو ہمارے پاس polarity ہے terminal جو اس کا ہے وہ positive ہے اور جو b terminal ہے وہ negative ہے ٹھیک ہے تو اب current کی direction ہم اگر بات کریں تو convention current ہم ہمیشہ draw کرتے ہیں convention current suppose کرتے ہیں تو convention current positive سے start ہوتا ہے اگر positive سے بات کریں تو یہ یوں یہاں سے flow ہوگا تو یہ ادھر جو direction بنے گی resistor میں یہ کس طرف direction بنے گی یہ downward direction بنے گی جب اس current کی downward direction بنے گی تو یہ تو بن گیا اس کو اگر میں complete رہ کروں تو یہ clockwise direction بن گی اگر time کی بات کریں تو time تو change ہوگا یہاں پہ first time کتنا تھا zero سے t by two اب next half جو time بنے گا اس کو ہم لکھ لیتے ہیں یہ بنتا ہے t by two سے zero بنتا ہے ٹھیک ہے اب کیا ہوگا میں نے یہ دوسری diagram ڈرہ کی ہوئی ہے اب یہ upper point a lower b ہے لیکن اب جب time change ہوگا تو upper negative ہو جائے گا اور lower terminal positive ہو جائے گا یعنی جب یہ والا time آتا ہے اس time کے دوران اب a negative terminal ہو جائے گا اور b positive terminal ہو جائے گا ٹھیک ہے تو first half time میں کیا تھا a positive b negative تھا current کی ڈریکشن یہ والی بن رہی تھی یہ جو میں نے ادھر ڈرہ کی ہوئی ہے complete دیکھیں تو یہ end یہ clockwise بنے گی اگر time change ہو جائے اب time کہاں سے کہاں تک ہے اب t by two سے t ہو جاتا ہے complete time ہو جاتا ہے جب time complete ہو جائے گا تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ اب جو a ہے وہ negative ہو جائے اور b positive ہو جائے گا terminal کی polarity change ہوگی ہے polarity change ہوگی ہے مطلب ان کے negative positive terminal change ہوگی ہے a negative ہوگیا b positive ہوگیا اب ہم convention current کی ڈریکشن بناتے ہیں اور آپ جانتے ہیں convention current positive terminal سے start ہوتا ہے اگر میں positive سے start کروں تو ادھر سے یوں اس کی ڈریکشن بنے گی ٹھیک ہے تو آپ ذرا دیکھیں اگر یہ system current کی ڈریکشن آپ پڑھا ہے complete ڈرا کریں تو یہ anti clock ڈریکشن آئے گی اور anti clock وی ڈریکشن آ رہی اس case میں anti clock ویس ہے اور جو first case ہے اس میں clock ویس ہے تو direction opposite ہو رہی ہے اگر میں just resistor کی بات کروں جب time zero سے t by two تھا تو یہاں پہ direction کیا بھر رہی ہے resistor میں downward ہے جب time t by two سے t complete ہوا تو time complete ہوا تو resistor میں direction upward ہے تو direction کیا ہو رہی ہے change ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو جب direction change ہو رہی ہے تو اس اسی کا ہم نام کے رکھ دیں گے alternating current نام رکھ دیں گے اب دیکھیں گا یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ topic actually یہ 15 chapter میں ہم نے alternating current generator topic پڑھا تھا alternating current generator میں ہم نے formula بھی بنایا تھا current کا i is equal to i not sine theta اور یہ جو i is equal to i not sine theta ہے یہ ہی basically theta کی اگر ہم values پڑھ کر دیں 0 تو sine zero zero sine 90 sine 91 تو یہ angle change ہوگا تو current change ہوگا یعنی میں لکھوں اگر formula کیا ہم نے پڑھا تھا 15 chapter میں i is equal to i not sine theta اگر angle یہاں پہ zero لگائیں تو current کیا ہو جگہ zero zero کیونکہ sine zero zero ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر میں اسی کو دوبارہ لکھتا ہوں تو اب یہاں پہ میں angle put کر لے تو 90 degree ٹھیک ہے تو sine ایدھر چلیں میں اس کو جنرل لکھ لیتا ہوں theta اور angle اب کتنا کرتے ہیں sine 90 تو current اب کیا آجے گا maximum کیوں بلا کیونکہ sine 91 ہوتا تو maximum answer آجے گا تو اس کا مطبع ہے angle change ہوگا تو current بھی change ہوگا مطبع یہ alternative current ہو جائے گا تو alternative current basically ہم 15 chapter میں پڑھ کر آئے ہیں اور کس میں پڑھ کر آئے ہیں 15 chapter میں alternating current generator والی topping میں جس کو ہم short cut AC generator بکا تھا تو AC generator جو تھا وہ alternative current کو produce کرتا ہے اور یہ formula ہم نے وہاں سے پڑھا تھا ٹھیک ہے تو اس کا مطبع یہ ہوا کہ alternative current ایسا current ہوتا ہے جس کی direction change ہوتی ہے اور وہاں پہ ہم ایک ویو بھی بنائی تھی ہیں ٹھیک ہے تو ویو میں یہاں پہ یوں بناتا ہوں یہ ویو لیٹ کر لیتے ہیں آپ دیکھیں کہ یہ جو ویو بھا رہی ہے یہاں پہ یہ بتا رہا ہے کہ اب بھی current zero ہے اب current کیا ہو رہا ہے یہاں پہ آکے maximum ہو رہا ہے پھر یہاں پہ کیا ہو رہا ہے current zero ہو رہا ہے پھر negative x axis ہم increase کر رہا ہے یہاں پہ maximum ہو گیا پھر آکے دوبارہ کیا ہو رہا ہے zero maximum zero maximum maximum zero تو یہ magnitude کیا ہو رہی ہے change ہو رہی ہے تو alternating round ہو گیا جس میں magnitude change ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور magnitude change ہو رہی ہے اور direction بھی change ہوگی ٹھیک ہے اگر یہ positive cycle ہے positive cycle کے لیے current کی direction یہ ہے تو negative cycle کے لیے current کی direction کیا ہو جائے گی opposite ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ 15 chapter کی بھی باتیں ہیں اب ایسا کرتے ہیں اس کو آگے دیکھتے ہیں کہ یہ جو current کی direction آتی ہے کیسے change ہوتی ہے اس ادھر بھی تھوڑا سا اس کو review کرتے ہیں اچھا بچوں یہاں پہ دیکھیں میں نے definition میں کیا کہا ایسا current جو کسے producer voltage source ہے اور اس voltage source کی polarity کیا ہو keeps on reversing ٹھیک ہے polarity reverse ہو تو پہلے time میں zero سے t by two time تھا تو polarity کیا تھی a positive b negative تھا direction downward مرہی تھی resistor میں پھر polarity next time change ہوا تو polarity بھی change ہو گیا اب a negative ہو گیا b positive اب نیچے سے یہ current resistor میں upward بنے گا تو polarity change ہوگی تو ہم کہیں گے اس source سے جس کی polarity change ہو رہی ہے اس سے جو current آئے گا وہ alternative current ہوگا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ alternative current کی direction کیا ہو رہی ہے change ہو رہی ہے تو ہم کہیں گے current which is produced by voltage source یہ voltage source ہے جس کو generator کہہ رہے ہیں یہ voltage source کیا کر رہا ہے current produce کر رہا ہے whose polarity keeps on reversing یہ جو voltage source ہے اس کی polarity keeps on reversing اس کی polarity ہے وہ change ہوتی رہے گی with time یعنی پہلے time میں یہ positive تھا پھر اگلے time میں a کیا ہو گیا negative ہو گیا تو polarity change ہوتی جائے گی تو current آئے گا اس سے اس source کا نام رہے دیں گے alternate اس سے جو current آئے گا اس کا نام رہے دیں گے alternative current تو definition یہ آپ کی بک میں اس طرح سے دی ہوئی ہے the current which is produced by voltage source whose priority keeps on reversing with time is called alternating current ٹھیک ہے بچوں اب ہم ایسا کرتے ہیں wave بناتے ہیں اور voltage کی wave بناتے ہیں with respect to voltage کی ہم wave بنا رہے ہیں with respect to time and angle voltage wave form with respect to WRT with respect to time time ہم time کے with respect ہم بناتے ہیں wave تو اس کے لئے ملیٹر کر لے تو یہ wave ہے اور اس میں جو first time بنے گا وہ zero ہے یہاں پہ time جو ہے کہ اس کو T by 4 کہیں گے اور یہ T by 2 آ جائے گا پھر 3 T by 4 پھر یہاں پہ time complete ہو جائے گا time period آ جائے گا اس کو T کہہ دیا ٹھیک ہے اب ایک اور wave بناتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں wave form with respect to angle ٹھیک ہے تو ادھر میں ہائیڈنگ لکھتا ہوں wave form wave form voltage wave form with respect to angle ٹھیک ہے اس کو ہائیڈنگ میں یوں لکھ دی اب جو wave form بنانے لگے ہیں وہ angle کے respect بنانے لگے ہیں یعنی میں ادھر یہ بناتا ہوں left کر لیتے ہیں یہ horizontal line یہ angle کے لائن ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہ wave بنا لیتے ہیں ٹھیک اب جو میں نے یہاں پہ wave draw کیا ہے اس wave میں دیکھیں یہ angle 0 یہ کتنا ہوگا pi by 2 یہ angle pi ہوگا یہ angle 3 pi by 2 اور یہ angle 2 pi ہے ٹھیک ہے یعنی یہ ریڈین میں angle دی ہوئے ہیں یہاں پہ time axis ہیں horizontal پہ time axis ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ horizontal پہ angle axis ہے یہ wave بنا دی اور یہ wave ہمیں بتا رہی ہے کہ time axis میں دیکھیں zero سے capital T ہو رہا تو time period ہے ایک time period میں ایک wave complete ہو رہی ہے تو یہاں پہ ہم time period کی definition بھی کر سکتے ہیں time required for one wave وہ time جو ایک wave کیلئے required ہوتا ہے اس time کو ہم کہتے ہیں time period ٹھیک ہے تو اب ذرا دیکھیں کہ یہ wave ہم نے جو بنائی یہ ہم اس voltage کے formula سے بنا سکتے ہیں اور یہ جو ہم نے angle کے with respect بنائی یہ بھی ہم voltage کے formula سے بنا سکتے ہیں پہلے time کا میں formula لکھتا ہوں with respect to time کیسے ہم یہ wave بنا سکتے ہیں ہم نے last time 15 chapter میں formula پڑا تھا v is equal to v not sin omega t ٹھیک ہے یہاں پہ جو omega آ رہا ہے ادھر omega کی value لگا دیں v is equal to v not 2 pi our capital T یہ omega کی value لگا ہے ساتھ کے آگے small t آگے یہ ہمارے پاس اب time آگے اب first time کیا put کریں zero ادھر zero put کریں تو یہ sine zero یہ سارا angle zero بنے گا تو sine zero zero آ جائے گا voltage یہ آ جائیں گے zero آ جائیں گے ٹھیک ہے پھر time small t کی جگہ پہ کیا لگانا ہے capital T اچھا میں یہ time نہ ادھر لکھ لیتا ہوں پہلے آپ نے time zero put کرنا ہے ادھر پھر آپ نے t by four put کرنا ہے پھر آپ نے t by two put کرنا ہے پھر three t by four put کرنا ہے پھر جو time last پہ put کریں گے وہ ہوگا capital t put کریں گے اب آپ کی book میں یہ کچھ books میں ہے سب میں نہیں ہے یہاں پہ three t by four ہے کچھ books میں three t by two بھی لکھا ہوگا similar ادھر آ دیں ادھر تیسے میں کہہ گا three pi by two آئے گا ہو سکتا ہے کچھ میں یہ three pi by four لکھاؤ اگر اگر ہے تو ٹھیک کر لیں کیا ہے three pi by two اور time کی case میں کہہ گا اچھا آپ دیکھیں یہاں پہ آپ نے اس فارمول میں t کی جگہ پہ کیا لگانا ہے zero پھر small t کی جگہ پہ t by four پھر small t کی جگہ پہ t by two پھر small t کی جگہ پہ three t by four پھر end پہ small t کی جگہ پہ capital t آپ solve کریں گے تو ہمارے پاس یہ ایک ویو بن جائے گی اب اس کو شورٹلی بتاتا ہوں ایک تو پہلے میں اس کا بھی بتا دوں اب ادھر جو angle put کریں گے پہلے تو میں فارمولا لکھتا ہوں ادھر جو وولٹے کا فارمولا ہوتا ہے v is equal to v not sine theta یہاں پہ جو angle put کریں گے first of all آپ zero angle put کریں گے ٹھیک ہے پھر second جو angle put کریں گے وہ یہاں پہ pi by two put کریں گے پھر angle جو آپ نے put کرنا ہے وہ pi angle put کریں گے پھر then three pi by two put کریں گے then last پہ آپ two pi angle put کریں گے یہ ریڈیم میں ہے جب یہ angle put کریں گے تو یہ ہی ہمارے پاس wave فارماری ہوگی اب میں put کر کے دکھاتا ہوں ایک solve بھی کر لیتے ہیں تو یہاں پہ میں اس کو remove کر رہا ہوں ہمارے پاس فارمولا ہے first time کی میں بات کر لیتا ہوں time والے factor کو solve کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ wave بنتی جائے گی دیکھیں فارمولا کیا ہے v is equal to v not v not two pi divided by capital T into small t اب میں ایسے کرتا ہوں first کیا put کرنا ہے small t کی جب کیا لگانا ہے zero تو آپ یہاں پہ zero put کر دیں تو کیا آجے گا v is equal to v not sine ادھر آجے گا two pi capital T اور small t کی جگہ zero آگیا جب آپ zero put کریں گے ٹھیک ہے تو zero اس پورے اینگل کو zero کر دے گا تو یہ sign zero آجے گا اور sign zero zero ہوتا ہے تو یہ zero multiply ہوگا تو یہ سارے کا سارا factor کیا ہو جائے گا zero آجے گا اور یہ first zero ہو جائے گا اور zero کہاں پہ ہوگا of course zero یہ اس origin پہ یہ ہوگا اس origin پہ میں کیا کر لیتا ہوں یہ zero point بنا دیا ٹھیک ہے اب ہم angle کوئی اور put کرتے ہیں sorry time کوئی اور put کرتے ہیں اب کیا put کریں گے T by 4 put کریں گے ادھر میں T by 4 لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے یہی angle یہ time zero تھا اب ادھر ہم نے لکھ دیا T by 4 اب ادھر zero کی جگہ ہم لکھ دیں گے T by 4 لکھ دیں گے ٹھیک ہے ادھر T by 4 آ گیا اب یہ values put کریں تو کیا آ جائے گا V is equal to V not sine اب یہ capital T capital T سے cancel ہو جائے گا جب small t کی جگہ پہ T by 4 put کیا تو یہاں پہ کیا ہے 2 by 2 by 360 کو کہتے ہیں اور یہ angle آپ کو یاد رکھنا ہے کہ 90 ڈگری کو 5 by 2 کہتے ہیں ریڈین میں یہ 90 ڈگری میں ہے اور یہ 5 میں 5 by 2 ریڈین میں ہے اور 180 کو 180 ڈگری کو ہم پائی ریڈین کہتے ہیں اور 270 ڈگری کو 3 پائی 2 کہتے ہیں اور 360 ڈگری کو ہم 2 پائی کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے اب یہ 2 پائی آ رہا ہے یعنی 360 آ رہا ہے اور سائن سے 60 0 ہوتا ہے جو یہ وولٹکیں آ جائیں گے 0 آ جائیں گے ٹھیک ہے تو اس کا مطبع ہے کہ جب ہم put کریں گے T by 4 اچھا دیکھیں یہ نا جب آپ کینسل کریں گے T by T T سے کینسل اور یہ 2 کو بھی کینسل کریں گے نا یہاں پہ اس کو بھی کینسل کریں یہ کینسل کریں گے تو ادھر 2 آ جائے گا اب جو اینگل بنے گا نا یہ یہاں پہ کیا اینگل آئے گا پائی بائی 2 آئے گا ٹھیک ہے اور سائن پائی بائی 2 اس کو کہتے ہیں 90 کو کہتے ہیں ون ہوتا ہے تو یہاں پہ ون پوٹ کریں گے ٹھیک ہے تو آپ solve کر لیں تو یہ ہمارے پاس کیا جائے گا وی ناٹ ون سا مٹی بلا ہوگا تو وی ناٹ آ جائے گا تو یہ میکسیموم آئے گا نا پہلے مستیک ہو گئی تھی ٹھیک ہے اب جو ہمارے پاس آ رہا ہے وہ کیا آ رہا ہے میکسیموم آ رہا ہے مستیک کیا ہوئی تھی یہاں پہ 2 کو کینسل نہیں کیا تھا تو اب جب 2 کو 4 سے کینسل کیا تو یہ دنومنیٹر میں 2 آئے گا 5x2 mean 90 sin91 اور یہ بی ناٹ مطلب میکسیموم آ گیا اب جب میکسیموم آئے گا تو یہ میکسیموم اس پوائنٹ پہ ہم ڈرا کر لیتے ہیں یہ میکسیموم پوائنٹ ہے ٹھیک ہے اب ایک اور ہم پوٹ کرتے ہیں اب نیکس ٹائم کیا پوٹ کرنے لگے ٹی بائی 2 پوٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ میں ایسے کرتا ہوں یہ ادھر ٹی بائی 2 اور ادھر ٹی بائی 2 پوٹ کرتے ہیں تو اب میں ریڈ سے چینجنگ کر لیتا ہوں جو چینجنگ کر رہا ہوں ادھر ٹی بائی 2 ادھر ٹو آجے گا ٹھیک ہے اور جب اس کو کینسل کریں گے ٹو ٹو سے کینسل ہو جائے گا ٹی ٹی سے کینسل ہو جائے گا اب ادھر صرف کیا بھجے گا پائی رہ جائے گا اور سائن پائی کتنا ہوتا ہے زیرو ہوتا ہے تو یہاں پہ اب زیرو آجے گا سائن پائی پائی مین وان ایٹی اور ادھر وان ایٹی سائن وان ایٹی زیرو زیرو ملٹیپلائی کریں تو اب کیا آجے گا زیرو آجے گا اور زیرو کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ مینیمم ہے نا زیرو کو مینیمم کہتے ہیں تو اب یہ دیکھیں پہلے یہاں پہ کیا آ رہا تھا میکسیمم تو اب ادھر آجے گا یہ زیرو پہ آجے گا ٹھیک ہے یہاں یعنی اب کیا آ رہا ہے یہ طریг ہے یہ اور زیرو ٹائم پہ زیرو تھا ٹی بے فار پہ ماکسمنح ہوا یہ رائ如 لیا que ٹی بے ٹو ٹائم پہ پھر کتنا ہو گیا رہا ہمارے تین�이 سそうですね پہ کہاں پہ آئے گا یہ نیگٹیو ایکسس میں میکسیم پہ آئے گا اب ادھر ٹائم لگاتے ہیں تری ٹی بائی فور ادھر یہ تھری ٹی بائی فور لکھتے ہیں یہ ادھر پوٹ کر دیں گے سمال ٹی کی جگہ پہ تو ادھر بھی لکھ لیتے ہیں ادھر بھی کیا لکھیں گے تری ٹی بائی فور لگائیں گے در ٹھیک ہے اب اس کو سول کر لیں یہ ٹو ٹو سے ٹو فور سے کینسل ہوگا ٹو بچے گا اب جو ادھر اینگل بچے گا یہ پائی بچ گیا یہ تھری آ گیا تھری پائی اور ڈیوارڈڈ بائی کیا بچے گا ٹو بچے گا اب تھری پائی بائی ٹو کس کو کہتے ہیں ٹو سیمٹی کو کہتے ہیں اور سائن ٹو سیمٹی کی ویلیو گر آپ کیلکلیٹ سے کریں مائس مناتی یہ ویسے ڈیریکٹ بھی یاد ہونی چاہیے مائس مانی اس سے ملٹیپلائی کریں گے تو مائس وی نوٹ آجے گا اب یہ اگئر میکسیمم ہے نیگٹیو کا جسٹ مطلب اوپسٹ ڈیریکشن ہے ٹھیک ہے میکسیمم ہی آ رہا ہے اوپسٹ اوپسٹ ہی پہلے اوپر کی طرف تھا اب نیکٹیو میں آ رہا تو اس کا مطلب نیکٹیو پیک آئے گی یہ یہ والا کیا ہوگا اس کو نیکٹیو وی نوٹ کریں گے اور یہ والا پوسٹیو وی نوٹ ہے ٹھیک ہے پوسٹیو پیک اوپر ہے اور میکسیمم آجا ٹھیک ہے ترابعی ہم مینگ ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اب دیکھیں لاشٹ ٹائم کیا پوٹ کرنا ہم نے کیپٹل ٹ پوٹ کرنا ہے تو یہاں پہ میں ٹی بائی ٹ چھیک ہے پہ 4 کی جگہ پہ لکھ لیتا ہوں کیپٹل تی پوٹ کر لیتا ہوں اب ادھر بھی ہم جسٹ کیا پوٹ کریں گے کیپٹل ٹ پوٹ کریں گے تو اب بھی بھی در سمال ٹی جب میں کیپٹل ٹی لگایا تو کیپٹل ٹی پی تی اسے یہاں پہ کینسل ہو جائے گا ٹھیک ہے اب جو ہمارے پاس ادھر اینگل باجے گا وہ کیا ہوگا اب تو تو کینسل نہیں ہوگا تو ادھر کیا باجے گا ٹو پائی آجے گا اور ٹو پائی کس کو کہتے ہیں ٹو پائی تھی سکسٹی کو کہتے ہیں سائن تھی سکسٹی کتنا ہوتا زیرو ہوتا ہے ملٹیپلائی کریں گے تو آنسر آپ کیا آجے گا زیرو آجے گا تو ادھر زیرو لکھیں گے زیرو مین مینیموم اب منیموم ہوگا تو یہ یہاں پہ پہلے ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہ کیا ہوگیا زیرو اب ان سب پائیٹil کو فوائنٹ لگے نا یہ ہمارے پاس آ رہے ہیں اب ان ریڈ سپورٹ کو کیا کر لیں جوائن کر لیں جب ریڈ سپورٹ کو جوائن کیا تو یہ ہمارے پاس ویو بن گئے ویڈ اسپیکٹو ٹائم ویو ہم نے بنا لی ٹھیک ہے تو یہ دیکھا یہ ویو بن گئے جس میں کبھی میکسیم کبھی زیر ہو رہی ہے یہ پوسٹی پیک ہے جو مین ایکسس ہے اس سے اوپر ہے اور یہ نیگٹیو ایکسس میں یہ نیگٹی پیک کہیں گے پیک مین میکسیم ویلی کو کہتے ہیں یہ پوسٹی پیک مین میکسیم پیک مین میکسیم پوسٹی پیک یہ نیگٹی پیک مطلب نیگٹیو ایکسس میں میکسیم ویلی ہو ٹھیک ہے پیک کا مطلب میکسیم ہے اب دیکھیں دوسری میں نے بات آپ کو بتائی وولٹیج کے ویڈ اسپیکٹو ہم ویو بناتے ہیں تو ادھر اینگل کا جو آپ فارمولا بنے گا ادھر اینگل کی جگہ آپ جسٹ پوٹ کریں گے سائن ٹیٹا اب اینگل کی ویلی سپوٹ کریں گے اور دیکھیں گے کیا ریزلٹ آتا ہے اب جسٹ ہم پوٹ کریں گے اینگل زیرو ڈگری یہ ادھر پوٹ کریں تو سائن ٹیٹا ہوتا ہے وی نوٹ سائن زیرو ڈگری لگایا ٹھیک ہے اور پائی بھی کہہ سکتے ہیں زیرو ریڈین بھی کہہ سکتے ہیں زیرو ریڈین لگائیں سائن ٹیٹا ہوتا ہے تو آنسر کیا ہاتھ دے گا وی اس اکل ٹو زیرو تو زیرو پہ جو ہوگا جو ویب بنے گی ہمارے پاس وہ کہاں سے شروع ہوگی یہ زیرو سے ہوگی ٹھیک ہے چلے میں اس کے ایک اور ایدھر بھی بنا لیتا ہوں یہ یو لیٹ کر لیتے ہیں اور یہ زیرو ڈگری پہ یا زیرو ریڈین پہ یہ زیرو آ رہا ہے ٹھیک ہے اب اینگل چینج کرتے ہیں اب دوسرا اینگل ہم پوٹ کرتے ہیں یہاں پہ پائی بائی ٹو یعنی پائی بائی ٹو پائی بائی ٹو یعنی نائی ہوتا ہے ون ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ بی نوٹ انٹو ون آجے گا اور اس کو بی نوٹ ون سے ملٹیپلائی کریں تو وی نوٹ آجے گا ٹھیک ہے تو وز ایکوڈو وی نوٹ مطلب یہ کیا آجے گا میکسیموم آجے گا ٹھیک ہے تو یہ میکسیموم کے لیے ہم ادھر جنگر کر لیتے ہیں یہ پوائنٹ آگیا اور یہاں پہ اینگل لکھ لیتا ہوں یہاں پہ zero ہے اور یہاں پہ کیا ہے پائی بائی two angle ہے پائی بائی two پہ یہ point آ رہا ہے اب میں angle change کرتا ہوں اب 90 تھا اب چلتے ہیں 90 کے بارے یہ جو ہم نے sequence بنایا تھا zero پائی بائی two اب پائی لگاتے ہیں پائی مین وان ایٹی لگاتے ہیں تو ادھر پائی پوٹ کر لیتے ہیں پہلے پائی بائی two تھا اب پائی پوٹ کیا پائی پوٹ کریں گے تو ادھر کیا جگہ سائن پائی اور سائن پائی یعنی سائن پائی مین وان ایٹی ہے سائن وان ایٹی کتنا ہوتا ہے zero ہوتا ہے zero multiply ہوگا تو یہ answer ہمارے پاس کیا آ جائے گا zero آ جائے گا یعنی اب ہمارے پاس voltage کے آ جائیں گے zero یعنی اب یہ پہلے تو یہ point تھا اب zero ہوگا تو یہ یہاں پہ draw کر لیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ zero maximum اور پھر پائی پہ کیا ہو جائے گا پھر zero یعنی ادھر ہم angle جو بنائیں گے وہ پائی بنا لیتے ہیں اب next جو angle ہم نے بنایا تھا وہ کو کیا ہے 3Pi by two اب ادھر angle put کرتے ہیں 3Pi by two ٹھیک ہے تو یہ آگیا 3Pi by two اب دیکھیں ادھر values لگاتے ہیں theta کی جواب ہے کہ آ جائے گا 3Pi by two اور 3Pi by two کس کو کہتے ہیں 3Pi by two ہم 270 کو کہتے ہیں تو 270 در پوٹ کریں تو سائن 270 minus 1 ہوتا ہے minus 1 لگا دیا اور multiply کریں گے تو کیا آ جائے گا minus v not minus minus mean opposite direction میں یعنی یہ ادھر negative axis میں آ جائے گا یہ اوپا والا positive axis میں تھا positive v not یہ negative v not کے لیے negative axis میں آ جائے گا ٹھیک ہے last angle آ جائیں last angle کتنا لگانا ہے 2Pi لگانا ہے تو ادھر ہم angle put کرتے ہیں 2Pi اور جب 2Pi ہوگا تو ایک circle ایک round trip complete ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک cycle complete ہوتا ہے اب یہاں پہ 2Pi put کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ تو آ جائے گا 2Pi ٹھیک ہے sine 2Pi 2Pi mean 360 degree sine 360 کتنا ہوتا ہے zero یہاں پہ zero لگائیں گے تو answer کیا آ جائے گا یہ zero آ جائے گا اب کیا آ جائے گا again zero تو zero یہ ادھر آ کے axis line پہ ہم draw کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ minus v not تھا اور یہاں پہ کیا ہوگا ہے zero اب ان تمام points کو ہم join کر لیتے ہیں ٹھیک ہے join کریں گے تو ہمارے پاس ایک wave بن جائے گی ٹھیک ہے تو یہ wave بن گیا یہ with respect to voltage ہے اور یہاں پہ کیا ہے 3Pi 2 اور یہاں پہ کیا ہے 2Pi angle ہے تو دیکھیں ایک round trip ہو رہا ہے ہم angle یہ جو consider کر رہے ہیں zero سے 2Pi یہ basically generator میں آپ نے پڑا ہوئے coil rotate کرتی ہیں جب coil rotate کرتی ہیں تو وہ ایک round trip کرتی ہیں ایک round trip میں کرتے ہوئے پہلے angle zero پھر 90 پھر 90 کے بعد 180 پھر 270 اور پھر 360 یہ round trip کرتی ہے تو coil generator کے اندر جب rotate کرتی ہے تو یہ angle بنا رہے ہوتی ہے تو جب اس coil کا ایک round trip complete ہوتا ہے generator کے اندر تو یہاں پہ بھی ایک wave complete ہو جاتی ہے وہاں پہ generator کے اندر coil کا ایک round trip complete ہوتا ہے تو ادھر current کی ایک wave complete ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہ angle کے لحاظ سے بنائی تھی wave اور یہ time کے لحاظ سے بنائی تھی تو time کے with respect ہو یہاں angle کے with respect ہو بات یہ ہی رہے گی کہ generator کے اندر coil rotate کر رہی ہے اگر ایک دفعہ routine کی ایک cycle complete کیا ایک turn ایک round trip complete کیا تو ادھر ایک wave بنے گی اگر two round trip complete کرے گی تو یہاں پہ two waves بنے گی تو یہ round trip کہاں سے آ رہے ہیں یہ coil rotate کر یہ generator میں اور اسے ادھر current آ رہا ہے current کی یہ wave بنتی جائیں گی اور ادھر سے ہم time period کی definition کر سکتے ہیں کیا time for one wave یا one vibration first one vibration کہا تھا تو ادھر کہیں گے time required for one wave of alternating current is called time period اور frequency کی اگر ہم نے definition کرنی ہے ٹھیک ہے تو ہم کہیں گے number of cycles per second number of cycle per second is called frequency اور اور فرکنسی کا فارمولا ہم نے پڑھا ہوا ہے one over T رہیسی پڑھا ہوا ہے time period ہوتا ہے تو time period کی definition کر لی کیا time period کیا time required for one wave time required to complete one wave of alternating current is called time period اور frequency میں کہیں گے number of waves in one second یا number of cycles اور waves of alternating current in one cycle in one second is called frequency ٹھیک ہے یہ آپ کی بھوک میں بھی لکھیں گے یہ سیمپل سا topic تھا آج بیسیکل ہم نے chapter name کی definition کی پھر اس chapter name میں کیا تھا alternative current تھا اس alternative current کی ہم نے دیکھی کہا کیا بیس کیا تھا بیس دیکھا یہ generator پڑھا تھا جیٹر میں quite rotate کرتی ہے وہ rotate کرتی ہے تو time change ہوتا ہے پہلے time zero پھر T by 4 پھر T by 2 پھر 3 T by 4 پھر T اور time change ہو تو ہم angle کے لیے حاصل بھی بات کر سکتے ہیں پہلے angle zero پھر angle کتنا ہوگا angle پھر T by 2 پھر T by 2 پھر last پہ جو angle بنے گا وہ 2 P مطلب quail rotate کرتی ہے time بھی change ہو رہا ہوتا ہے اور angle بھی change ہو رہے ہوتے ہیں اب دونوں کے لیے حاصل بات کر سکتے ہیں دونوں change ہو time change ہو یا angle change ہو دونوں کے لیے حاصل ہم نے دیکھا اگر ایک round trip complete ہوگا quail کا تو یہاں پہ current کی ایک wave بن رہی ہوتی ہے اور یہ wave ہی ہمیں بتا رہی ہے current change ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ current zero maximum zero maximum zero current current alternative current ہے ٹھیک ہے ہم نے یہ two way from آ رہی ہے جو آج کا topic اور ہے یہ objective کے point of view سے ہیں اس میں mc کو short question آ سکتے ہیں تو next پھر ہم next lecture میں detail دیکھیں گے next topic کی اجازتیں ملتے ہیں next lecture میں اللہ حافظ